السلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں اب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بستری کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی سیکس ٹائمنگ کا دورانیاں بول جائے گا اور آپ کی بیوی بھی آپ سے سیٹی سفائیڈ رہے گی نمبر ایک مباشرت کے لیے باقاعدہ تیاری کی جائے خواند جلد گھر آ جائے بیوی گھر کے کام جلد نہ لے بچوں کو صلاح دے آپ اس کتاب کی مدد سے فور پلے اور مباشرت کے طریقے کی پلاننگ کریں یعنی یہ تکریں کہ آج اپنے فور پلے کس طرح کرتا ہے مباشرت کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے مباشرت سے کچھ دیر پہلے سکون سے بیٹنا جائیں اور تصور کی مدد سے ان کی مشک کر لیں نمبر دو جنسی عمل کے لیے پر سکون ماحول بہت ضروری ہے کمرے کا درجہ حرارت متدل ہو نہ گرمی نہ سردی کمرہ امی جگہ ہو جہاں سے آواز میں دوسرے کمروں تک پانچ سکی یعنی شعر و نل اور مداخلت سے محفوظ ہو مباشرت کے دوران میں فرد جنسی حیجان میں آوازیں نکالتا ہے نئے شادی شدہ جورے کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ ان کی آواز میں دوسرے لوگ نہ سننے یہ خوف ان کے جذبات کو سرد کر دیتا ہے خصوصاً خواند کا تناؤ اس خوف سے متاثر ہوتا ہے بعض صورتوں میں مرد کا تناؤ کما ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں ہلکی پھلکی موسیقی لگائی جا سکتی ہے تاکہ آوازیں باہر نہ جائیں مزید برا مداخلت سے بچنے کے لیے فون بند کر دے ورنہ فون کی گھنٹی آپ کے جذبات کو یک دم سرد کر دے گی اور آپ کا تناؤ کم باشتن ہو جائے گا بہتر ہے کہ بچوں والے کمرے میں مباشرت نہ کی جائے ان کے جانے کے خوف کی وجہ سے آپ مباشرت سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو سکیں گے نمبر تین آپ دونوں کے جسم صاف سترے اور ہر قسم کی بوسے پاک ہوں بہتر ہے کہ شام کو دونوں غسل کر لیں کپڑے بدل لیں کپڑے ایک دوسرے کی پسند کے ہوں اگر ہاتھ روم بیڈروم کے ساتھ ہو تو مباشرت سے ایک گھنٹہ پہلے دونوں اکٹے ایک دوسرے کو غسل دیں مقصد میں اتارنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جسم کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے برش کر لیا جائے تاکہ من سے بو نہ آئے رومانک ماحول جنسی عمل کو زادے اطلف انگیز بناتا ہے کمرے میں روشنی مدھم ہو اگر رنگین ہو تو اور بھی بہتر بجلی کی روشنی کے بجائے کمرے کو موم حق سے روشن کریں موم حق کی روشنی ماحول کو بہت سہر انگیز بنا دیتی ہے اس کی روشنی میں عورت کا جسم زیادہ خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے کمرے میں از فریشر چھلک لے خوشبو دونوں کی پسند کی ہو نمبر چار بستر کو شادہ ہو یعنی ڈبل بیٹ ہوتا کہ حرکت کرنے میں آسانی ہو گردے بہت زیادہ نرم نہ ہوں زیادہ نرم بستر جسم اندر کو دھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے حرکت کرنے میں دشواری پیش آتی ہے بستر سے چرچراہٹ کی آوازیں پر ہو مثلا سائن امک وغیرہ کی کائیں اور کھردری چادر مزا کرکرا کر دیتی ہے ممکن ہو تو فرش پر تعلین اموی دری بچھی نہیں آنی چاہیے یہ آواز میں جنسی عمل کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے بستر کی چادر خوش رن شوخ رن اور نہایت ملائم ہوتا کہ کبھی کبھار تنوو کے لیے فرش پر مباشرت کی جا سکے بیڈروم میں ایک عدد بڑا آئینہ بھی ہوتا کہ بیوی وہاں اپنے بناو سندھار کو چیک کر سکی نمبر پانچ مرد کے جنسی جذبات عورت کی ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ کر بھڑکتے ہیں لانیدہ بیوی اب کی پسند کا خوش رنگ لباس پہنے لباس کی بناوت ایسی ہو کہ خوبصورت رہنا مثلا چھاتی اور غیر اور زیادہ نمائی اور پرکشش محسوس ہو لباس نہایت نم ملائم اور سلکی ہو اس طرح جب آپ اس کے جسم پر ہاتھ ٹھیریں گے تو آپ کے جذبات کو آگ لگ جائے گی اب بھی بیوی کی پسند کا لباس پہنے اور اس کی پسند کا پرفیویم استعمال کریں نمبر چھے جنسی عمل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہو ماہرین کا خیال ہے کہ آپ کے پاس کم از کم ایک گھنہ ضرور ہو ورنہ بیوی سیکس سے بھرپور لطف نہ اٹھا سکے گی کیونکہ عورت کو جنسی عمل کے لیے تیار ہونے میں کم از کم آدھ گھنٹا لگ جاتا ہے چنانچہ محبت کے کھیل، فور پلے، مباشرت اور آفٹر پہلے کے لیے آپ کو کم از کم ایک گھنہ درکار ہے نمبر ساتھ آپ مباشرت سے پہلے پیشاب کر لیں تھنڈے پانی سے استنجا کر لیں اس طرح انزال جلد نہ ہوگا اور آپ جنسی عمل کو زادہ الوٹول کر سکیں گے جنسی عمل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہو ماہرین کا خیال ہے کہ آپ کے پاس کم از کم ایک گھنہ ضرور ہو ورنہ بیوی سیکس سے بھرپور لطف نہ اٹھا سکے گی کیونکہ عورت کو جنسی عمل کے لیے تیار ہونے میں کم از کم آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے چنانچہ محبت کے کھیل فور پلے مباشرت اور آفٹر پلے کے لیے آپ کو کم از کم ایک گھنٹہ درکار ہے نمبر آٹھ مباشرت سے پہلے کوئی بھی بندہ پانی سے استنجا کر لیں اس سے فرض قدرے تک ہو جائے گی جس سے آپ کوئی زیادہ لطف آئے گا اور بیوی بھی نسبتا جلد آریزم حاصل کر لے گی نمبر نو جنسی عمل سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے عطا رہا بھی ایک لطف انگیز مرحلہ ہے بیوی کا ازار بند اور امران کے بے کس قسم کے ہوں جسے آپ آسانی سے کھول سکے بہتر ہے کہ آپ اس کی باقاعدہ مشک کر لیں ورنہ ازار بند اور یہ کھولتے آپ کے جذبات سرد پر جائیں گے موسیقی موسیقی